بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیان کریں گے خواب کے اندر انار کو دیکھنے اور کھانے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیرات ہیں علامہ ابن حسینی رحمت اللہ علیہ نے غالباً بارہ تیرہ صورتیں نکل کی ہیں اور ان کی مختلف تعبیرات نکل کی ہیں ان تعبیرات کو جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چلتے ہیں تعبیرات کی طرف حضرت امام المعبرین علامہ ابن حسینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خواب کے اندر انار دیکھنا فرماتی حضرت دانیال فرماتے ہیں مال دولت اور خزانہ حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شخ خواب کے اندر درخت سے انار کو اتار کے کھاتا ہے خوبصورت اورت سے نفع پانے کی طرف اشارہ ہے اگر کمارا لڑکا دیکھے تو اس کو خوبصورت رشتہ ملنے کی طرف اشارہ ہے خواری لڑکی دیکھے تو اس کی دلی مرادیں پوری ہونے کی علامت ہے جہاں پہ وہ چاہتی ہیں وہاں پہ رشتہ ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر شادی شودم مرد عورت دیکھیں کہ درخت پہ انار لگا ہوا ہے یا انہوں نے توڑ کر کھایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد جیسی نعمت سے مزین فرمائیں گے خاص طور پر بیٹے جیسی نعمت ملنے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شاد خواب کے اندر میٹھا انار کھاتا ہے تو حضرت ابن سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مال حلال ملنے کی طرف اشارہ ہے یا مال حلال جمع کرنے کی علامت ہے اگر کوئی شاد خواب کے اندر ایک انار کھاتا ہے تو اس کو ایک ہزار درہم یا ایک ہزار دینار یا ایک ہزار ریال یا ایک ہزار ڈالر یعنی جس ملک میں بھی رہتا ہے اس ملک کی کرنسی ایک ہزار سے بھی زیاد اس کو حاصل ہوگی دو انار کھاتا ہے تو دو ہزار تین کھاتا ہے تو تین ہزار الغرس جتنے بھی انار خواب میں کھائے گا اسی قدر پیسہ ملنے کی طرف اشارہ ہے اگر کچھ در خواب کے اندر انار کو اپنے موسم میں کھاتا ہے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسیر مال ملنے کی طرف اشارہ ہے جتنے انار کھائے ہیں اسی قدر مال میں کروبار میں ترقی کی طرف اشارہ ہے اگر کچھ خواب کے اندر خراب قسم کا انار دیکھتا ہے یا کھاتا ہے اس کی بیماری کی طرف اشارہ ہے اس کو چاہیے کہ صدقہ وغیرہ کر دے اگر کچھ خواب کے اندر بہت سارے میٹھے انار اپنے موسم میں کھاتا ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مسافر ہے تو سفر سے فیدہ حاصل ہوگا بیمار ہے تو شیفہ پائے گا مکروز ہے تو کرزوں سے خلاصی اور نجات ملنے کی طرف اشارہ ہے اور اگر پریشان حال ہے تو پریشانیوں سے نجات ملنے کی طرف اشارہ ہے اگر کچھ خواب کے اندر بہت سارے انار دیکھتا ہے ان کو جمع کرتا ہے یا ان کو کھاتا ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین وجوہات پر ہے نمبر ایک مال کسیر جمع کرنے کی طرف اشارہ ہے نمبر دو خوبصورت رشتہ ملنے کی طرف اشارہ ہے نمبر تین کسی غیر آباد جگہ کو آباد کرنے کی طرف اشارہ ہے اگر خواب کے اندر بادشاہ وقت یا کوئی افیسر انار دیکھے تو وہ بلایت پائے گا سرداری پائے گا اس کی نوکری میں ترقی ہوگی اگر خواب کے اندر کوئی آلم علیمہ حافظ حافظہ مفتی شیخ الحدیث کوئی متقی پریزگار خواب میں انار دیکھے تو اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور اس کے علم کی وجہ سے باقی لوگوں کو فائدہ حاصل ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شیخ خواب کے اندر انار کی خرید و فروخت کرتا ہے تو خیر و برکت کی طرف اشارہ ہے کاروبار تجارت میں ترقی ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر انار کا پھول دیکھنا خوشیاں ملنے کی طرف اشارہ ہے اگر کوئی شیخ خواب کے اندر دیکھے کہ انار کا پھول اس کے ہاتھوں میں آیا یا اس کی گود کے اندر آیا اگر کمارا لڑکا تو خواب دیکھے تو خوبصورت رشتہ ملنے کی طرف اشارہ ہے کماری لڑکی دیکھے تو اس کو پسندیدہ رشتہ ملنے کی طرف اشارہ ہے شادی شدہ مرد عورت انار کا پھول دیکھیں تو ان کو بیٹے جیسے پھول ملنے کی طرف اشارہ ہے یعنی بیٹے جیسی نعمت ملنے کی علامت ہے اگر آپ نے خواب دیکھا ہے یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھئے یا ہمارے چینل پر پلے لسٹ موجود ہے اس میں آپ اپنے خوابوں کو سرچ بھی کر سکتے ہیں